اور جب انسان کسی کے بارے میں کچھ سوچنا شروع کرتا ہے یہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے کسی کے بارے میں کچھ سوچنا شروع کرے یہ پہلی سیڑھی ہے جب سوچنا شروع کرتا ہے تو پھر خیال آتا ہے کہ پتا کرو یار ایسا ہے کی نہیں ہے جب یہ خیال آیا کچھ سوچا تو پھر فوراں دوسرا خیال یہ آتا ہے کہ یار پتا کرو ایسا ہے کی نہیں تو اس کو کہتے ہیں جاسوسی تو قرآن نے فوراں دوسرا جملہ کہا ولا تجسسو کہ نہ گمان لگاؤ نہ کسی کی جاسوسی کرو اچھا جب جاسوسی کرتا ہے تو آدھی یا دوری کچھ پتا چلتی ہے ان سے بات کرے گا ان سے کرے گا ان سے کرے گا ان سے کرے گا جس کو جو معلوم ہے وہ بتائے گا صحیح بتائے یا غلط بتائے اب جب آدھی یا دوری اطلاعات اور آدھی یا دوری باتیں جب پتا چلتی ہیں تو پھر تیسرا قدم اٹھتا ہے اور وہ ہے غیبت کا تو قرآن نے پھر تیسا جملہ کہا ولا یغتب اور غیبت بھی مت کرو تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیبت سے روکنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ غیبت سے روکنا چاہتے ہیں تو غیبت سے روکنے کے لیے دو اسٹیپ پہلے روکا غیبت سے روکنے کے لیے دو اسٹیپ پہلے روکا کہ تم کسی کے بارے میں گمان ہی مت لگاؤ کیونکہ گمان لگاؤ گے تو لازمی بات ہے کہ جاسوسی کی فکر پیدا ہوگی معلومات کی فکر پیدا ہوگی یہ کیسا ہو گیا یہ کیسے ہو گیا کہاں سے ہو رہا ہے کون کر رہا ہے اس کی فکر پیدا ہوگی اور پھر اب اس فکر میں براہ راست تو بات کرے گا نہیں کہ میرے دل میں آپ کے بارے میں یہ خیال آیا ہے آپ بتاؤ حقیقت کیا ہے تو براہ راست تو کرے گا نہیں اب میری خبر ان سے لے گا ان سے لے گا ان سے لے گا اب جب چار آدمیوں سے الگ الگ بات کرے گا تو الگ الگ چار باتیں پتا چلیں گے اور اسی بنیاد پر یہ بدگمان ہو جائے گا اور پھر اس بدگمانی کے نتیجے میں پھر یہ غیبت کرنے لگے گا اب قرآن آگے کہتا ہے کہ غیبت کتنا خطرناک جرم ہے تو اس کو مثال سے سمجھایا کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے قرآن خود ہی کہہ را فکرہ تمو تم ہرگز اس کو پسند نہیں کر سکتے ایسے ہی کام ہے کہ گویا غیبت کرنے والا اپنے بھائی کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھا رہا ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا کہ ایک صحام آئے اور آ کر بیٹھے آپ نے فرمایا خلال کرو تمہارے دانتوں میں گوشت لگا ہے کہ لے رسول اللہ میں نے تو گوشت کھائے ہی نہیں اللہ کے رسول اللہ نے پھر فرمایا کہ خلال کرو تمہارے دانتوں میں گوشت لگا ہے کہ لے رسول اللہ میں نے گوشت کھائے ہی نہیں آپ نے فرمایا خلال کرو تمہارے دانتوں میں گوشت لگا ہے اللہ کے نبی کا حکم خلال کیا اب وہ جو خلال کیا تو گوشت کے ٹکڑے نکلے یا رسول اللہ میں نے تو کھائے ہی نہیں تھا کہ لے ہاں تم نے گوشت نہیں کھایا تھا تم نے ایک ایمان والے کی غیبت کی تھی اور غیبت ایسا ہے کہ اپنے بھائی کے گوشت کو کھانا تو قرآن گمان سے روک رہا ہے کہ گمان مت لگاؤ اور شیطان بہت جلدی ہم کو گمان کی طرف لے جاتا ہے ہم جس سے ملتے ہیں جس کے پاس آتے جاتے ہیں جس کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں ہم اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کی ہر چیز کو سوچتے ہیں اس کے کپڑے اس کی سواری اس کا گھر اس کا کاروبار اس کی آمننی کتی آمننی ہوگی کہاں سے ہوگی کیسے کرتا ہوگا کیا کرتا ہوگا آمننی اتنی نہیں ہے پھر ایسا کیسے ہو گیا پھر یہ کیسے ہو گیا پھر وہ کیسے ہو گیا ضرور اب یہاں سے پٹری بدلتی اور پٹری بدل کے کہاں پہنچتا ہے ضرور کچھ نمبر دو کا ہوتا ہوگا ضرور کہیں سے آتا ہوگا ضرور کچھ گربل کرتا ہوگا ہم بھی تو محنت کرتے ہیں ہم بھی تو کماتے ہیں ہمارے پاس تو نہیں ہے اس کے پاس کیسے ہے پٹری بدلتی اور اب انسان پھر برا سوچنا شروع کر دیتا ہے غلط خیالات غلط باتیں ذہن میں آنے لگتی ہیں اور پھر تحقیق کرنے لگتا ہے ذرا پتہ کرو وسیم یار تم وہاں رہتے ہو تم بتاؤ تمہیں پتہ ہوگا تم بہت دن سے ان کے ساتھ رہ رہے ہو تمہیں ضرور معلوم ہوگا تم بتاؤ قرآن کہہ رہا ہے ولا تجسسو ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت لگو جاسوسی کہتے ہیں ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگنا یہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے اس نے کیا کیا وہ کیا کر رہا ہے وہ کہاں گیا وہ کس سے ملا وہ اس نے کیا کیا قرآن نے اس سے منع کیا کہ یہ مت کرو ہمارے اعمال کو برباد کرنے کا شیطان کے پاس یہ سب سے آسان راستہ ہے سب سے آسان راستہ ہے جو ہمارے اعمال کو بالکل زیرو کر دیتا ہے کیونکہ غیبت ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جب آدمی غیبت کرتا ہے تو اپنی نیکیاں جس کی غیبت کر رہا ہے اس کے نام اعمال میں ٹرانسفر کر دیتا ہے اور اس کی برائیاں اپنے نام اعمال میں لے لیتا ہے جس کی برائی کی میں نے میں نے اپنی نیکیاں اس کو دے دی اور اس کی برائیاں خود لے لی تو گویا اعمال کے اعتبار سے ہم زیرو ہو گئے ہمارے پاس کچھ نہیں بچا دنیا یہ دیکھ رہی ہے اور میں خود اپنے بارے میں یہ سمجھ رہا ہوں میں تحجد پڑھتا ہوں میں نفل پڑھتا ہوں میں ذکر کرتا ہوں میں قرآن پڑھتا ہوں میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں ساری چیزیں میں کر رہا ہوں میں اس دھوکے میں ہوں کہ میں بہت کر رہا ہوں اور حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ کیا وہ غیبت کر کے اس کے نام اعمال میں ٹرانسفر کر دیا خود جہاں تھے وہیں کھڑے رہ گئے نہ میری تحجد میری رہ گئی نہ میرا ذکر میرا رہ گیا نہ میرا قرآن میرا رہ گیا نہ میری دعوت میری رہ گئی نہ میرے صدقات میرے رہ گئے جو کچھ میں نے کیا وہ وہ دھو ٹرانسفر کر دیا اور میں زیرو پر کھڑا ہو گیا لے گا تو فرشتے کہیں گے یا اللہ اس نے اتنی تحجد پڑی اس نے اتنے نفل اس نے اتنے روزے اس نے اتنے صدقات اس نے اتنا یہ اتنا یہ اتنا یہ کیا اور پھر اس کے بعد جن کی غیبتیں کی تھی وہ کھڑے ہوں گے کہ اللہ اس نے میری یہ غیبت کی مجھے اس کا بدلہ دلوائیے اللہ کہیں گے کہ اس کے بدلے میں تم اس کی نیکیاں لے لو اور اپنی برائیاں اس کو دے دو اور وہ ٹرانسفر شروع ہو جائے گا اور اتنا ٹرانسفر ہوگا کہ اس کی ساری برائیاں اس کے خاتے میں اور اس کی ساری نیکیاں اس کے خاتے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فقیر کون ہے صحابہ نے گا یا رسول اللہ جس کے پاس مان نہ ہو آپ نے فرمایا نہیں فقیر وہ نہیں ہے جس کے پاس مان نہ ہو فقیر وہ ہے جس نے نیکیاں بہت کی ہو لیکن غیبتیں کی ہو حق مارا ہو ظلم کیا ہو حق ادا نہ کیا ہو وعدہ خلافی کی ہو کہ یہ آئے گا اور اپنی ساری نیکیاں ان کو دے دے گا اور یہ خالی ہاتھ رہ جائے گا فرمایا یہ ہے فقیر اسی وجہ سے قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا منجاہ بالحسانتی جو نیکیاں لے کر آئے گا کر کے آئے گا نہیں کہا قرآن نے قرآن نے یہ نہیں کہا جو نیکیاں کر کے آئے گا فمایا جو نیکیاں لے کر آئے گا فَلَهُ عَشْرُ عَمْصَالِحَ لاؤگے تو دس گناہ ملے گا نماز پڑھی نیکی کمالی مسجد کے دروازے سے باہر نکلے کوئی مل گیا اس سے بات شروع ہو گئی اور بات کسی تیسرے کی نکل آئی اس کی غیبت کرنا شروع کر دی جتنی نیکیاں نماز میں کمائی تھی سب اس کو دے دی تو اب نماز کی نیکی اس کے پاس نہیں بچی تو نیکیاں کرنے کو نہیں کہا نیکیاں لے کر آنے کو کہا کہ نیکیاں لے کر آوگے تو دس گناہ عجر دیں گے